پاکستانی مسافروں کو متحدہ عرب امارات جانے کے لیے ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا دبائی کی حکومت نے پاکستانی مسافروں کو لانے پر پندرہ جون تک پابندی کا اعلان کر دیا ہے دبائی سیویل ایوییشن نے ائرلائنز کو ہدایت کی ہے کہ پابندی والے ممالک کے مسافروں کو دبائی یا ٹرانزٹ کے لیے بورڈنگ کارڈ جاری نہ کیا جائے دبائی سیویل ایوییشن نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پاکستانی مسافروں سمیت سات ممالک پر پابندی برکرہ رکھی ہے بارہ مئی سے شروع ہونے والے ہی سفری پابندی کی مدد میں پھر سے توسیع کر دی گئی ہے اس حوالے سے سیویل ایوییشن حکام نے سفری پابندی کا ہدایت نامات جاری کر دیا ہے پابندی والے ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نپال، سری لنکا، نائجیریا، جنوبی افریقہ شامل ہیں تمام ائرلائنز کو متعلقہ ملکوں سے سفر کے خواہش مند مسافروں کو بورڈنگ جاری کرنے سے منع کیا گیا ہے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ چودہ دن کے لیے پابندی والے ممالک سانے والے مسافروں کو دبائی یا ٹرانزٹ کے لیے بورڈنگ کارڈ جاری نہ کیا جائے اگر کسی ائرلائنیز ہدایت کی خلافر زکی تو اس کو جرمان آئیت کیا جائے گا یا فضائی آپریشن کے حوالے سے کاروائی کی جائے گی اس فیصلے نے ہزاروں پاکستانیوں کو مایوس کر دیا ہے کیونکہ امارات جلد واپسی نہ ہونے سے ان کی نوکنیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں جبکہ کئی پاکستانیوں کے امارات میں تعلیم کا سلسلہ بھی متاثر ہو رہا ہے بازہ رہے کہ بارہ مئی سے پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش سری لنکا اور نپال سے آنے والے مسافر پروازوں پر بھی پابندی آئی تھی گئی تھی جس کی وجہ ان ممالک میں کرونا کیسز بڑھنا بتائی گئی تھی اماراتی حکام کے جانب سے کہا گیا تھا کہ اس پابندی کے بعد اور ٹرانزٹ پیزا والے مسافروں کو بھی یو اے ای آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ پابندی پاکستان سے آنے والی مقامی ائرلینز کے ساتھ ساتھ تمام بین الاقوامی ائرلینز پر بھی لاغو ہے البتہ دیگر ممالک سے پاکستان جارے والے مسافروں کو ٹرانزٹ پیزا پر امارات ارکنے کی اجازت ہوگی ان پر اس پابندی کا اطلاع کر نہیں کیا جائے گا